آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آئے ہیں پیٹرول پمپے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو موجود آکومت نے عوام کو ایک سرپرائز دیا ہے جس میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے چوبیس روپے اور ابھی ہم آپ کو عوام کی رائے کے ساتھ عوام سے پوچھیں گے عوام کی رائے لیں گے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد ان کو کسہ لگ رہا ہے اور ان کی رائے کیا ہے اللہ علیکم کیسے ہیں آپ کھریس ہیں کیا نام ہے آپ عابد عابد نام ہے عابد دائی کیسے ہیں کھریسے ہیں الحمدللہ دعا ہے عابد دائی جو رات کو جو موجودہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر جو پیسے بڑھا ہے اس میں آپ کی کیا رہا ہے بھائی حکومت کو چاہیے بلکہ ڈیزل کم کرنا چاہیے یہ تو بلکہ بڑھا دیا ہے ہائیکنگو گاڑی کھڑی کرنے کا دل کر رہا ہے تو عمران خان تو عوام کو سبسٹی دی رہا تھا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان غلط کھرا تھا مولکو نقصان پجھرا تھا تو وہ سائھی تھے وہ سائی تھے عمران خان صحیی تھے کیوں سائی تھا وہ کم سے کم مہنگائی کو روک کے تو بیٹھا تھا یہ لوگ بل رہے ہیں ابھی عوام کو مار رہے ہیں تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ملکو نقصان لگ رہے ہیں بھوک مڑتے اور کیا کریں گے تو ابھی کتنے پیسے پڑھیں بھائی ابھی پہلے ایک سو چونتیس روپے لیٹر ابھی ایک دم دو سو چھوٹا روپے پہ آگیا ہی ہے تو اس میں قرائے میں اضافہ ہوا ہے نہیں کہا جس کو بولا کہ قرائے پڑھانے کی وہ بولتا ہے کہ ہزار روپے زیادہ بڑھا لے اب ہزار روپے پہ زیادہ کامڑھا لے ابھی جتنے میں گیا ہے وہ اتنے میں برمبراج کر کے بلکہ دو ہزار پہ نقصان کر کے آہم تو آپ نے برابر کر کے آہم بلکہ دو ہزار نقصان کر کے آہم اچھا نقصان کیا ہے تو ابھی آپ کیا کرنا چاہیں گے کیا کرنا چاہیں لوگ بلکہ ان کو چاہیے تیل کو بلکہ نیچے آنا چاہیے تیل نیچے کرنا چاہیے یہ لوگ تو بولیں تین سو سے بھی اوپر جاے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو رحم ادایت دے ان کو بس چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اللہ بھاک ان لوگوں کو ادایت دے اللہ علیکم السلام کیا نام ہے بھائی آپ کا بھائی احمد علی ایدر کیا نام ہے علی ایدر علی ایدر بھائی یہ جو رات کو موجودہ گورنمنٹ نے جو پیٹول کی قیمتوں اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہیے بھائی یہ تو اضافہ اتنا اضافہ ہے ایک دم جو ہے ساٹھ روپے لیٹر پر چڑھا رہے ہیں کبھی تیس سو روپے چڑھا رہے ہیں تو عوام میں برداشت ہی نہیں ہے ایک چیز کی تو مہنگائی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن مزدور طبقہ کہاں جائے گا اس کی تو دھیاری میدود ہے تو آپ اس میں کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے بھائی گورنمنٹ کو جیسے عمران خان کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہے اگر مہنگائی کو ہم تیل کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم جو ہے ریسیا سے کنٹرک کریں یا اس سے کم تھی قیمت میں تیل لیں کہ یہاں پہ امریکہ کا دباؤ یہ پریشر تھا ان کے اوپر ٹھیک ہے وہاں سے جو عمران خان کر رہا تھا عمران خان کی گورنمنٹ تو انہوں نے ہٹا دی اگر یہ گورنمنٹ بھی ابھی ٹکنی ہے تو پڑوسی ملک ہیں مسلمان ملک ہیں ایران سے اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھائیں امریکہ کو چھوڑیں پیچھے کیوں امریکہ سے ڈر رہے ہیں تو وہاں سے تیل سستہ لے کے یہاں پاکستان میں جا رہا ہے پاکستان کے عوام کا سوچیں اچھا یہ آپ نے ایک بات دیکھو کہ عموان لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ابھی موجودہ حکومت ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امران خان جو ہے وہ پیٹرول سستہ دے رہا تھا عوام کو لیکن یہ کہ ملکی معیشت کو نقصان بچھا رہا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں امران خان صحیح تھا یہ لوگ صحیح ہیں بھائی پوری دنیا کے اندر جو ہے نا کرونا سے وائرس چلا ہوا تھا پوری دنیا میں مہنگا ہوئے کھالی پاکستان میں نہیں ہے اس کے اس لحاظ سے تو پاکستان پھر بھی بہتر دی کنٹرول تو کر رہا تھا ان چیزوں کے اوپر تو آپ کے لحاظ سے امران خان صحیح ہے یا یہ لوگ صحیح ہیں بھائی میرے لحاظ سے اس ٹیم تو یہ لوگ تو بالکل ہی غلط ہیں کیونکہ جس طرح سے ان سے گورنمنٹ تو ان سے چل نہیں رہی جتنے پرانے ان سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے آج سے نکلتی جا رہی ہے اس طرح چلا تو عمام پھر تو روڈوں پہ نکلی آجائے گی پھر ایک دوسرے قتل عام کرے گی تو آپ کی آپ کتنے کتنا ڈیزل کا کیا ریٹ ہونا چاہی آپ کے حضاب سے بھائی ہمارے حساب سے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مہنگا ہو رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے کہ جہاں سے آپ کو سستہ تیل مل رہا ہے آپ وہاں پہ کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہاں سے ملتا ہے سستہ ایک تو ریشیانین کو آفر کریے وہاں چلے جائیں اگر وہاں سے نہیں ہے تو آپ ایران کے طرف ہاتھ بڑھا لیں ایران کی بھی تو گاڑیاں چل رہی ہیں اسی تیل پہ کیوں تیل ایران کا خراب ہے اور یہ کس کا دبا کس کے کہنے پہ وہاں ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں آپ امام کا سوچیں تو چھوڑ دیں دوسروں کو آپ اپنے ملک کا سوچیں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی ادھر بھئی شکریہ مہربانی والک سلام کیا نام ہے بھئی آپ کا ہمارا غلام سرور غلام سرور غلام سرور بھئی کیسے آپ الحمدللہ یار یہ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کو موجود عقوبت نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں ہی اضافہ کیا ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کیا کہنا چاہیں گے ہم یہی کہنا چاہیں گے گریب پیستہ جا رہا ہے کمائی ہے نہیں دندگی کاروبار ہی نہیں ہمارے اور پیٹرول کی مہنگہ یہ ہوئے کہ آدھا کماتے ہیں آدھا پیٹرول کو کھلاتے ہیں اچھا تو ابھی آپ کیا لیٹر لے رہے ہیں پیٹرول ابھی لے رہے ہیں 235 لیٹر لے رہے ہیں تو آپ کا رکشہ سینجی پر ہے پیٹرول پر ہے پیٹرول بے تو ابھی مانا کرائے میں آپ لوگوں نے اضافہ کیا کرائے میں کرنا پڑے گا ابھی ہماری جو پیٹرول بے کرائے بڑھا ہے تو ہم بھی اٹھوڑا بہت پچاس آٹھوں پر بڑھائیں گے چیز پر اچھا تو اس میں آپ کے کاروبار آبار اثر نہیں پڑا بہت پڑھائے کیا کتنا اثر پڑھا آپ کے کاروبار پر اور کیا رکشے میں لوگ بیٹھ رہے ہیں ابھی مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کے جیسے بہت کم لوگ بیٹھ رہے ہیں جو سمجھ میں جس کو آ رہی ہے وہ بیٹھ رہا ہے جیسے گریب بندے کے کوئی حقوقات نہیں بیٹھنے کی تو چلے ٹھیک ہے ٹھینکیوں مہربانی شکریہ اللہ حافظ سلام کیا نام آپ محمد نظیم کیسے نظیم بھائی اللہ کا کرم ہے نظیم بھائی جیسا کہ آپ کو بتایا رہا ہے موجودہ حکومت نے رات کو جو کہ پیٹرول میں آپ عوام کو سسپرائز دیا ہے چوبیس روپے تقریباً بڑھائیں اور پیٹرول کی قیمت ہوئی دو سو پہنٹیس روپے تو اس میں دو سو پہنٹیس روپے ہونے واقعا آپ کو کسا لگا ہمیں تو صحیح نہیں لگا کیوں کہ مہنگائی بڑھتی جاری ہے کہ دن پر دن جس سے بھی بولا بولا تیل بڑھا تیل کا کیا آواز تھا لوگ تیل سے کیا آواز تھا یہ لوگ کہتا ہے کہ ہمیں آگے سے مہنگا مل رہا ہے آگے سے مہنگا ہے پورانی چیز کو ریڈ اتنے بتا رہا ہے کہ نئے چیز میں بیچ رہا ہے یہ کل پتہ چلا کہ تیل بڑھنا لہا آج ہی ریڈ بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ تو اس میں کیا کہتے ہیں پہ پہلے جو اکومتیو پیٹرول کم تھا عمران خان کور کر رہے تھے اب یہ لوگوں نے پیٹرول پیٹرول پر اتنے پیسے بڑھا دی ہیں اس میں آپ کیا بولیں گے بولوں عمران خان صحیح تھا ہمارے لئے کیوں اتنے مہنگا نہیں تھا تیل تیل بھی سستہ تھا اور مہنگای بھی رکی ہوئی تھی مہنگای اتنے بڑھے کہ آہ رات بھی پریشان ہو رہا مہنگای کی وجہ سے جس سے پوچھے بولے تیل بڑھ رہا تو اب جو عمران خان رہشیہ تھے پیٹرول کے لئے رہشیہ کہتے ہیں وہ صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے بلکل صحیح کر رہے تھے تو اب آپ ان لوگوں کے لئے کیا کرنا چاہیں گے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ مہنگای کو روکے اور پیٹرول کو نیچے لے کر آگا ہے قریبہ عوام مرتی ہیاری پیشتی ہیاری ہے کچھ ہو چکے آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں مزدوری کرتا ہوں اچھا تو آپ کتنا کمالے لے بھر جو اللہ کا شکر ہے چھ سات سورو میں کان گوجہ آ رہا تو آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے عوام کی رائے لیے پیٹرول کے حوالے سے اور آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کے لیے عوام نے کیا لائے دیئے اپنی کوئی کہتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں اور امران کان صحیح تھا تو پیٹرول کے حوالے سے جو کہ ان لوگوں نے پیٹرول پہ بہت زیادہ قیمتیں بڑھا دی ہیں امران کان عوام کی ریلیف دے رہے تھے سب سٹی جو انہوں نے دیوی تھی تو وہ صحیح دیوی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیکھتے رہے ہیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی